اسلام علیکم کیا حالچال ہے میرے عزیز دوستو میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنے گھروں میں محفوظ صحت مدر خوشحال ہوں گے ہمارا آج کا ٹاپک ہوگا علاج بزریت تربوز لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے پلیز لائک اور سبسکرائب شروع کرتے ہیں اپنا آج کا ٹاپک اور دیکھتے ہیں تربوز کا مختصر سا تابق تو جناب تربوز مزاج میں سر تر ہے گرمی خوشکی سفرہ اور پیاس کو تسکین دیتا ہے جوشے کون کو رفع کرتا ہے گرم مزاجوں کو اور گرمی سے کمزور مریضوں کو افاقہ بخشتا ہے گرمی کے بخار میں بے انتہاں مفید ہے شکنجوین کے ساتھ اس کا استعمال بے انتہاں مفید ہے اور یارکان کے لئے سود بند ہے تربوز برگم پیدا کرتا ہے اسے حد اعتدال سے زیادہ کھانے یا سرزی کے وقت کھانے سے جوڑوں میں درد ہونے لگتا ہے یہ قوت باپ کو کمزور کرتا ہے اور اپھارے کی شکایت پیدا کرتا ہے دیر سے حضم ہوتا ہے اب چابلوں کے ساتھ اس کا کھانا بے انتہاں مزر ہے کھانا کھانے سے دو تین گھنٹے بیشتریہ بعد تربوز کے کھانے سے احتیاط لازمی ہے اب چلتے ہیں ہم اس کی فارمکولوجی کی طرف اور دیکھتے ہیں اس سے ہم مختلف امراض کا کیسے علاج کر سکتے ہیں تو جناب سب سے پہلے ہم کرتے ہیں اس کا علاج سردرد کا سردرد کی بے شمار قسمیں ہیں جس میں ایچے سردرد کو جو گرمی کی وجہتے ہو نیچے لکھے گئے چٹکلوں میں فائدہ مند ہے صرف یہ دیکھ لیا جائے کہ مریض جو ہے وہ گرمی کے علامات پائی جاتی ہیں کہ نہیں اگر مریض کے سر پر ہاتھ لگانے سے گرم معلوم ہو یا مریض کو سردرد کی شکایت آگ میں بیٹھنے یا دھوپ میں چلنے پھلنے سے ہوئی ہو تو آپ سمجھ لیں کہ یہ گرمی کا سردرد ہے اس کے لئے میں آپ کو مدرجہ ذر نسخے جو ہیں وہ بتا دیتی ہوں نمبر ایک آپ یہ لینے کہ تربوز کا گودہ لے کر اس کو ملور کے باریک اور صاف رمال میں ڈال کر نچوڑ لیں اور اس کو کانچ کے اندہ گرات میں ڈال کر قدرے مستی ڈال کر پلا دیں وقت صبح کا ہونا چاہیے آرام ہوگا نمبر دو اس کا جو نسخہ ہے وہ یہ ہے خوبش شافی تربوز کے مغز یا بیج لے کر اس کو کھرل کر لیں اور کنڈی وغیرہ میں ڈال کر اور پانی ملا کر گھوٹیں یہاں تک کہ مکھن کی طرح ملائم ہو جائیں تو اس جو ماسکو ہے یہ آپ نے مریض کے سر پر لیپ کر دینا ہے آپ یقین کریں اس سے فوراں اسی وقت سردت فوراں صحیح ہو جائے گا اب ہم چلتے ہیں وہم اور جنون کی طرف اگر مریض کو وہم کی زیادتی ہو گئی ہو جس کی وجہ سے وہ جنون یا پاگلپن کا ڈر ہو رہا ہو دن بھر طرح طرح سے خیال ستاتے ہو نیند بہت کم آتے ہو تو نیچے گئے نیچے میں آپ کو ایک نسخہ بتا دیتی ہوں اس کے متواتر استعمال 21 دن کے استعمال سے یہ بیماری دور ہو جائے گی اور مریض کی طبیت دور ہو جائے گی تو جناب سب سے پہلا اس کا جو نسخہ ہے وہ یہ ہے کہ تربوز کے گودے کو نچوڑ کر اس کا پانی پاؤ بھر لے لیں گائی کا دور بھی پاؤ بھر لے لیں مصری دھائی طولہ لے لیں اور انہیں تمام کو ایک سفید بوتل میں ڈال کر رات کو چاند کی چاندی میں کسی کھوٹی وغیرہ پر لٹکا دیں اور صبح نیہار مو مریض کو پلا دیں اس طرح 21 دن تک پلاتے رہیں دن پر دن وہم مٹتا جائے گا دوسراً اس کا جو اس کا یہ ہے یہ ہے کسی جناب آپ نے لینا ہے مغزت طفم تربوز ایک طولہ لے لیں رات کو پانی میں بھگو دیں اور صبح گھوٹ کر اس کو دو طولہ مصری اور تین طولہ گائی کے مکھن کے ساتھ کھلا دیں اس سے بھی وہم دور ہو جائے گا مسید یہ کہ اگر اس میں چار عدد علاقی خود بھی ملالے تو بے انتحاف فائدہ مند ہو جائے گا اب ہم چلتے ہیں کیا کی طرف اگر کھانا کھانے کے پاس کلیجہ جلنے لگتا ہو اور پھر کیا ہو جاتی ہے مگر کیا میں کھانا وغیرہ زلدی مائل ہو کر نکلتا ہو تو اس کے لئے تربوز بہترین ہے ترقیب یہ ہے کہ آپ نے صبح کے وقت 20-12 تربوز کا پانی قدرے مصری ملا کر پی جائے اس سے میدے کی اصلاح ہوگی اور کیا کشکائی ہمیشہ ہمیشہ کے لئے دور ہو جائے گی تربوز ایک شیری اور لذیذ پھل ہے تاہم اس پر سیاہ ورچ زیرہ نمک چھڑک کر کھایا جائے تو یہ نہ صرف لذت میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ حازمی کی بھی بہترین دوا ہے اس کے کھاتے ہی ڈکار مسلسل آتی ہے اور دھوک چمک پٹتی ہے اور کیا کہ شکایت نہیں جاتی اب ہم چلتے ہیں پیاس کی زیادتی کی طرف جس شخص کو بار بار پیاس رکھتی ہے اور وہ بار بار پانی فکر چیر نہ ہوتا ہو تو اس کی لئے تربوز بہترین تریاغ ثابت ہوا ہے کیونکہ اس سے دل کو فرحب ملتی ہے تسکین ہو جاتی ترقیب اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ تربوز کا پانی لے لیں ہسوے فان جتنا آپ کا دل چاہے اور اسے کانچ کے گلاسیں بھر لیں اس میں قدر مصری اشکنجویل ملاکت پی لیں بس اندر جانے کی دیر ہے پیاس اوراں دور ہو جائے گی اگر پیاس کی شکایت آجی ہو تو دو سے تین بار ورنہ پرانی ہونے کی حالت و متواسطہ سات آج دن تک پیرانے سے یہ بلکل آرام ہو جائے گا اب چلتے ہیں دل کی دھڑکن یا دل کے مرض کی طرف تربوز کا مرض دیرے ایک سولہ پانی میں گھوٹ کر چھان کر مصری یا کھان سے مٹھا کر کے اچھی تاں تھنڈائی کے طور پر دل میں دو سے تین مرتبہ پلائیں آپ کو دن بہ دن اس کا فائدہ معلوم ہوتا چلا جائے گا اس سے دل کی دھڑکن جو اکثر تیز ہو جاتی ہو اور دل کی کمزوری کو قطعی آرام ہوتا ہے ایک مریض جو کہ دن میں دو تین مرتبہ بھی وہ شجائے کرتا تھا وہ اس دوہ سے بلکل ضرورت ہو گیا یہ اتہائی مفید اور لحسانی چیز ہیں دل کی مریضوں کے لئے اب ہم چلتے ہیں گرمی قلب کی طرف گرمی قلب کے لئے یہ نسخہ ہے ہوگوش شافی اس نسخے کی جتنی تاریف کی جائے وہ کم ہے بارہا مجرب ہے افغودہ ہے جس سے ایک ہفتے کے استعمال سے اگر آپ متواتر استعمال کریں گے تو جملہ امراض قلب کا شرطیہ طور پر خاتمہ ہوگا آپ نے لے رہے ہیں تکم تربوز دو طورہ اور اسے رات کو پانی میں بھگویں خوب اچھی طرح رگڑ لیں اور قدرے کھانڈ ملا کر کپڑے سے کپڑ چھان کر پلائیں اس کے سامنے یاکود زہر مہرہ وغیرہ قیمتی سے قیمتی عدویابی ہیچ ہیں اب ہم چلتے ہیں کبز کی طرف یہ ایک عالم کی بیماری ہے اس عالم کی بیماری کے لیے تربوز کو کئی دنوں تک آپ نے استعمال کرنا ہے چاہے وہ آپ کسی بھی صورت میں کھائیں کیونکہ جہاں تربوز کھانے سے پشاب جاری ہوتا ہے وہیں پکھانا بھی کھل کر آتا ہے متواتر دس دن کھا کر دیکھیں پھر آپ کو معلوم ہو جائے گے کبز کو کیا چیز سے کہاں گئی اب چلتے ہیں سوزاک کی طرف تربوز میں اوپر سے آپ نے ایک طریقے سے چھگاپ کر لینا ہے اور اس راکھ میں آپ نے کیا کرنا ہے اچھی طرح اس میں کلمی شورا چھے ماشا مچھری آپ نے ڈالنی ہے پانچ دولہ اور ڈال کر پھر اسے اوپر سے بند کرنا ہے اور اچھی طرح بند کر کے اسے راز کو چاندنی کے روشنی میں رکھتے اور صبح ململ کے صاف رمال سے چھاند کر مریض کو کانچ کی گلاس میں ڈال کر پھلائیں سات روز کے استعمال سے سوزاک کو ضرور ادام بھی دے گا اب چلتے ہیں گرمی کے بخار کی طرف حکیموں نے بخار پیدا ہونے کی تو بے انتہا وجوہات ترہیدوز پرمائی ہیں جن میں سے ایک یہ بھی لکھا ہے کہ انسان بس زیادہ دھوپ میں چلنے پھینے سے بخار ہو جاتا ہے چنانچہ ایک طرح ہم آپ کو بخار کی ایک ایسی دوائی ارض کرتے ہیں جو گرمی دھوپ کی گرمی کی وجہ سے لاحق ہو ایسے طرح کے لیے تربوز ایک انتہائی مفید بس ترکیب سی بھی تھی ہے دن میں دو سے تین مرتبہ جتنا دل چاہے تربوز کھائیں انشاءاللہ بخار فوراں ادھر جائے گا اب چلتے ہیں بواسیر کی طرف یہ وہ بیماری ہے جس کے فولادی پنجے آج کل نوے فیسدی لوگوں میں پھسے ہوئے ہیں بعض لوگ شرم کی وجہ سے اسے کسی سے بھی دسکس نہیں کرتے اس کے لیے میں آپ ایک انتہائی آسان اور اندہ اور بارہا تجربہ شدہ اور ازمودہ نسکہ پیش کرتی ہے جو کہ بلکل آسان اور سستہ ہونے کے باوجود بے انتہاں موثر اور مفید ہے اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے خوبش شاہ تھی ایک بڑا سا امدہ اور پختہ تربوز لے لیں اس کے اوپر سے ایک ٹکڑا چاپو یا کازو در سے کٹ لیں اور اس تربوز میں آپ نے دس تولہ مجیٹ اور دس تولہ مصری امدہ پوزہ لے لیں یا پھر بیکار ہی مصری جو عام طور پر مل جاتی کوئی مسئلہ نہیں وہ لے لیں ہر دو کو آپ نے اس کے اندر داخل کریں اور اوپر سے وہی ٹکڑا دوبارہ سے بند کر دیں اور پہنے کاٹ کر جو چھوڑا تھا وہی بارہ ٹکڑا اس کو دوبارہ سے لگا دیں اب اس کو احتیاط سے کسی اناج کی بوری میں پندرہ سے بیش دن تک رکھ چھوڑیں پندرہ دن کے بعد نکال کر تربوز میں سے جو بھی پانی نکلے اس کو ململ کے ساف رمال سے نچوڑ کر سفید شیشی میں ڈال کر سمخال کے رکھ لیں ترقیبی استعمال کیا ہوگی اس عرق کو ساتھ روز تک پلا دیں مرضے بواسیر سے چھٹکارہ حاصل ہوگا مگر مریض کو گرم چیزیں خصوصا پیاز جھنسن میچ گوڑ بینگن وغیرے سے پرہیز کروائیں غزہ میں موہ کی دار خلکہ دودھ گی وغیرہ کھانے کے لیے دیں میں امید کرتے ہوں کہ یہ میری آج کی ویڈیو آپ کو مخیص لگی ہوگی اگر یہ آپ کو ویڈیو مخیص لگی ہو تو پلیز لائک سبسکرائب اور شیئر میچینل نیچرول ہرپس اللہ حافظ